بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفوظات حضرت مسیح معاود شیر مارچ انیس سو تین مجلس قبل عزیز شاہ مجلس قبل عزیز شاہ ایک شاہب نے حضرت احبت سے رخص تلب کی ان سے مخاطب ہو کر حضور نے فرمایا یہی مناسب ہے کہ عید کی نماز کے بعد روانہ کیونکہ پھر سخت گرمی کا موسم آنے والا ہے سفر میں بہت تغلیف ہوگی میں نے جیسا آپ سے وعدہ دیا ہے دعا کسا رہوں گا مجھے کسی امیر یا بادشاہ کا مدرہ نہیں ہے میرا کام دعا کرنا ہے رخصت ہونے والے ایمزی دوست نے عرص کیا کہ جب سے میں ایمان لائے ہوں میں آج تک فرق نہیں کر سکا کہ میری محبت آپ سے زیادہ ہے یہ آن عزرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایسے ہی نہیں معلوم کہ میں خدا سے زیادہ پیار کرتا ہوں یہ آپ سے اس پر حضرت احبت نے فرمایا یہ فطرت انسانی ہے یاملو آلہ شاصلہ تحیی یہی ہے جب ذر کو آگ میں ڈالتے ہیں تو آخر کار وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ آگ میں اور اس میں کوئی برک نہیں رہتا اور اگر وہ آگ سے الگ ہو جاوے تو بھی ایک مفید شہ ضرور رہتا ہے صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ چرک اس میں نہیں رہتا آگ اپنے رنگ میں لاکر صرف اس سے دور کر رہتی توبہ کی انتہا پناہ ہے جس کے معنی رضوع کے ہیں یعنی خدا تعالیٰ کے نزدیک ہونا یہی آگ ہے جس سے انسان صاحب ہوتا ہے جو شخص اس کے نزدیک خدم رکھنے سے درتا ہے کہ کہیں آگ سے جال نہ جاوے وہ ناخر ہے لیکن جو خدم آگے رکھتا ہے اور جیسے پروانہ آگ میں گر کر اپنے وجود کو جلاتا ہے وہ بھی گرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے مجادات کی انتہا پناہی ہے اس کے آگے جو لقا ہے وہ عمر قسمی نہیں بلکہ بابی ہے اس کاروبار کے انتہا مرنا ہے اور یہ تو خمریزی ہے اس کے بعد رویدن یعنی پیدا کرنا وہ فیل خدا کا ہے ایک دانہ زمین میں جا کر جب بالکل نیست ہوتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ اسے سبزہ بنا دیتا ہے مگر یہ مرلہ بہت خوفناک ہے بلکل ٹھیک کا ہے اس قول سرکشوخ ہونی بوت تا گریزت ہر کے بیرونی بوت جب آدمی سلوک میں قدم رکھتا ہے تو ہزارہ بلا اس پر ناظر ہوتی ہیں جیسے جنات اور دیو نے حملہ کر دیا ہے مگر جب وہ شخص فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں اب واپس نہ ہوں گا اور اسی راہ میں جان دے دوں گا تو پھر وہ حملہ نہیں ہوتا اور آخر کار وہ بلا ایک باغ میں متبتل ہو جاتی ہے اور جو اسے ڈرتا ہے اس کے لیے وہ دوجہ بن جاتی ہے اس کا انتہائی مقام بلکل دوجہ کا تمثل ہوتا ہے تا خدا تعالیٰ اسے آزما دے جس نے دوجہ کی پروانہ کی وہ کام یا ہوا یہ کام بہت نازک ہے مجد موت کے چارہ نہیں نو مارچ انیس سو تین دورانے سے ایک شخص کی خواب پر فرمایا کہ محطبرین نے دیکھا ہے کہ اگر وبائی جگہ پر کوئی مامور یا نبی گیا ہوا دیکھا جاوے تو جاننا چاہیے کہ وہاں آرام ہوگا کیونکہ وہ لوگ خدا کرحمت سانگ لاتے ہیں پھر فرمایا رات کو میں نے خواب دیکھی کہ ایک شخص نے مجھے ایک پروانہ دیا ہے وہ لمبا سا تعالیٰ ہے میں نے پڑا اور لکھا ہوا تھا کہ عدالت سے چار جگہ سے لیے تاؤن کا حکم جاری دیا جائے اس پروانے سے پایا جاتا تھا کہ اس کا اجراب میں نے کیا ہے جیسے کاغذات محافظے دفتر کے پاس ہوتے ہیں ویسے ہی وہ میرے پاس ہے میں نے کہا کہ یہ حکم میں ایک عرصے سے ہے اور اس کی تعمیر آج تک نہ ہوئی اب میں اچھا کیا جواب دوں گا اس سے مجھے خوف تاری ہوا اور تمام رات میں اس کی خرشے میں رہا اور اس پروشن خط میں لفظ تاؤن کا لکھا تھا گویا حکم میرے نام آتا ہے اور میں جاری کرتا ہوں پھر میں نے دیکھا کہ اپنی جماعت کے چند آدمی کچھتی کر رہے ہیں میں نے کہا آؤ میں تم کو ایک خواب کنا ہوں مگر وہ نہ آئے میں نے کہا کیوں نہیں سنتے جو شخص خدا کی باتیں نہیں سنتا وہ دوستی ہوتا ہے ایک شخص نے سوال کیا کیا تہییات کے وقت نماز میں انگوشتے سبابہ کیوں ہوتھاتے ہیں فرمایا لوگ زمانہ جائدیت میں گالیوں کے وقت یہ انگلی اٹھایا کرتے تھے اس لیے اس کو سبابہ کہتے ہیں یعنی گالی دینے والی خدا تعالی نے عرب کی اصلاح فرمائی اور وہ عادت حدا کر فرمایا کہ خدا کو واحد لاچری کہتے وقت یہ انگلی اٹھایا کرو تا اس سے وہ الزام اٹھ جاؤے ایسے ہی عرب کے لوگ پانت وقت شراب پیتے تھے اس کے عیوض میں پانت وقت نماز رکھی اس کے بعد اس عمر پر ذکر رہا کہ ہر ایک ترکے میں نظیر آیا ہے جیسے قرآن سے ثابت ہے اسی لیے رام چندر اور کریشن وغیر آپ نے زمانے کے نبی ہوں گے عرب صاحب نے حضور جخمدن میں ارس کیا کہ لوگ آپ کو سادہ مزاد کہتے ہیں اس لیے کہ قطب مختصیم کی جاتی ہیں حضرت اختصر نے فرمایا گفتان کے نکوئی کھن وطر آپ انداز کتابیں ہم مختصے ہیں مگر اس میں ہماری ساتھ کے نہیں ہے نہ ہم غلطی پر ہیں ہمارا منشاعت تبلیغ کا ہوتا ہے اگر ہزار کتاب شائع ہو اور ایک شخص بھی راہ راست پر آ جاوے تو ہمارا مدلس پورا ہو گیا چند آباب تقریب نماز عید العزیہ دار العمان میں تقریب لائے اور انہوں نے بیعت کی حضرت سے اختصر امام پاک علیہ السلام میں پڑے ہو کر ایک جامع تقریب فرمائی چاہتے فرمایا دیکھو جس خضر آپ لوگوں نے ایک سفت بیعت کی ہے جو پہلے کتوکے ہیں ان کو چند کلمات بتا اور نصیت سے کہتا ہوں چاہیے کہ اسے پوری توجہ سکنے آپ لوگوں کی یہ بیعت بیعت توبہ ہے توبہ دو طرح ہوتی ہے ایک جو گزشتہ گناہوں سے یعنی ان کی اصلاح کرنے کے واسے جو کچھ پہلے غلطیاں کچھ چکا ہے اس کے تلافی کرے اور اتلوسا ان بگاڑوں کی اصلاح کی پوچھ کرنا اور آئندہ کے گناہوں سے باز رہنا اور اپنے آپ کو اصلاح کے پتہ رکھنا اللہ تعالیٰ کا بات ہے کہ توبہ سے تمام گناہ جو پہلے ہو تکے ہیں معاف ہو جاتے ہیں بس شرطے کہ وہ توبہ صدقے دل اور خلوص انیت سے ہو اور کوئی پوشیدہ دل کے کسی کونے میں پوشیدہ نہ ہو وہ دلوں کے پوشیدہ اور مقفی رازوں کو جانتا ہے وہ کسی کے دھوکے میں نہیں آتا پس چاہیے کہ اس کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کی جاوے اور شرط سے نفاف سے اس کے حضور توبہ کی جائے اور شرط سے نہ نفاف سے اس کے حضور توبہ کی جائے توبہ انسان کے واسے کوئی ضائد یا بے فائدہ چیز نہیں ہے اور اس کا سر صرف قیامت پر یہ منصر نہیں بلکہ اس سے انسان کی دنیا اور دین دونوں سور جاتے ہیں اور اسے جہان میں اور آنے والے جہان دونوں میں آرام اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے دیکھو قرآن شریف میں اللہ دارا آپ فرماتا ہے ربنا آتنا آفِد دنیا حسنتم وفِل آفِرَتِ حسنتم وَافِنَا عذاب النَّار البقرہ اے دوستو اے مارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی آرام اور آسائس کے سامان اتا فرمہ اور آنے والے جہان میں آرام اور راز اتا فرمہ اور ہمیں آپ کے عذاب سے بچا دیکھو درست ربنا کے لفظ میں توبہ ہی کی طرف ایک باری کچھا رہا ہے کیونکہ ربنا کا لفظ چاہتا ہے کہ وہ بعض اور ربوں کو جو اس نے پہلے بنائے ہوئے تھے ان سے پریدار ہو کر اس رب کی طرف آیا ہے اور یہ لفظ حقیقی طرح اور گداع اس کے سواہ انسان کے دل سے نکل ہی نہیں ککتا رب کہتے ہیں بتدری کمال کفو جانے والا اور پررست کرنے والے کو اصل میں انسان نے بہت سے عرباب بنائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے ہیلوں اور دغبازیوں پر اسے پورا بروسہ ہوتا ہے تو وہی اس کے رب ہوتے ہیں اگر اسے اپنے علم کا یا قوت بازو کا گمنٹ ہے تو وہی اس کے رب ہیں اگر اسے اپنے حسن یا مال اور دولر پر فخر ہے تو وہی اس کا رب ہے غرض اس طرح کہ ہزاروں اسباب اس کے پاس لگے ہوئے ہیں جب تک ان سب کو ترک کر کے ان سے پریدار ہو کر اس وائد لا شریف سچے اور حقیقی رب کے آگے سرے نیاز نہ جھکے اور رب بنا کی پورتر اور دل کو پگلانے واری آوازوں سے اس کے آسانے بنیں کہ نہ گرے تب تک وہ حقیقی رب کو نہیں سمجھا پس جب ایسی دل سوزی اور جانگدازی سے اس کے حضور اپنے گناہوں کے اقلال کر کے توبہ کرتا اور اسے مخاطم کرتا ہے کہ رب بنا یعنی اصلی اور حقیقی رب تو تو ہی تھا مگر ہم اپنی غلطی سے دوسری جگہ بیٹھ کے پیچے رہے اب میں نے ان چھوٹے بوتوں اور باطل معبودوں کو طرف کر دیا ہے اور صدق دل سے تیری ربوبیت کے اقلال کرتا ہوں تیرے آفتانے براتا ہوں برز بجوز اس کے خدا کو اپنا رب بنانا مجھ کریں جب تک انسان کے دل سے دوسرے رب ان کے خدر و قیمت اور منزلت اور حضرت اور وقار نکل نہ جاوے تب تک حقیقی رب اور اس کی ربوبیت کا ٹھیکہ نہیں اٹھاتا ہے موسیقی